بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آئی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان رزاق آج ہم لاہور کے ایک ڈیری فارم میں موجود ہیں جو اڈا شبیل پر واقع ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیری فارم سے مطلق مفید معلومات فراہم کریں گے شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس پورے فارم کا ایک آور ویو دکھاتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارم میں کم و بیش ستر بھینسیں موجود ہیں بھینسوں کی تعداد کے مطابق فارم کا رکبہ بھی کافی وسی ہے اور بھینسوں کے کھانے کے لیے ایک وسی کھلی بنائی گئی ہے جس میں ساٹھ ستر بھینسیں ایک وقت میں آرام سے کھانا کھا سکتی ہیں ماشاءاللہ آپ ان کا شیڈ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بھینسوں کی رہائش کے لیے موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے یہ کافی وسی شیڈ ہے تو چلیے آج کا انٹرویو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اب ہم اس فارم کے مالی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور آپ کو ڈیری فارم سے متعلق مفید معلومات فراہم کرتے ہیں السلام علیکم جناب کیا نام ہے آپ کا تو جناب تنویر احمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ فارم کا کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں یہ بچپن جی کرنے شروع تھے پھر بھی کنے سال ہو گئے چاریس پنتالے سال چاریس پنتالے سال تو کتنے ایریے پر آپ کا یہ رکب ہے ہے رکب ہے ایتھا اپنا واہی بنا یہ تھی نال مال ڈنگر ہے اچھا یہ تھی بڑھیں نال کارنے نال مال ڈنگر ہے اور آپ کے فارم میں کتنی بہنسے ہیں کوئی ساٹھ ستر ہے ساٹھ ستر بہنسے ہیں تو یہ کہاں سے خریدی تھی آپ نے یہ منڈی آرف سے آرف والا منڈی سے آرف والا منڈی سے تو یہ بتائیں کہ دن میں آپ کو کتنی دفعہ ان کو چارہ ڈالتے ہیں تین دفعہ تو کیا کیا ڈالتے ہیں چارے میں صبح کی ٹائم کیا ڈالتے ہیں صبح ٹائم توری بندہ ہوتا ہے اور پیشلے ٹائم پتھے ہر آگ اچھا تو تنویر صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ساٹھ ستر بہنسے ہیں تو دن میں کتنا کا دودھ آپ کو کٹھا ہو جاتا ہے تین منہ تین منہ تین منہ صبح تین منہ صبح اور تین منہ شام اچھا تو یہ آپ کے پاس تین منہ صبح دودھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے دودھ پالے لگوائی ہوئے ہیں یا آپ کی کوئی دکان وگرہ کا انتظام ہے دودھ پالے لگائی ہوئے ہیں تو کتنے روپے کلو آپ دودھ بیچتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کلو دیتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کلو ہے یا گڑوی ہے ڈیڑھ سو روپے گڑوی ہے ڈیڑھ سو روپے کی حکم ڈیڑھ پالے لگو ہے ڈیڑھ سو روپے ہی ڈیڑھ سو روپے کلو ہے اور بہنسوں کی کون کون سے بیماری ہوتی ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کو پتا چل سکے بہارو یندہ موگ اور دباؤ اچھا اس وجہ تو پھر ڈنگر جرانا بمارو یا اچھا اب اب یہ بتائیں کہ کسی نے یہ کاروبار شروع کرنا ہے بہنس فارم کا تو اس کے لیے بہنسے کہاں سے خریدنی چاہیے کسی منڈی سے یا فارم سے کیا چیز بہتے رہتی ہے نہیں منڈی ٹھیک ہے منڈی بہتے رہتی ہے کون سی منڈی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اگر کسی نے یہ کاروبار کرنا ہے تو اس کو کئی مشورہ دے دیں کیسا کاروبار ہے یہ کیا رسکی کاروبار ہے یا پھر بڑا جو ہے وہ آرام دے کاروبار ہے نہیں رسکی کاروبار ہے اچھا اپنے جیئے ان کو مہونہ لے نہ لے نہ نسام بنا لے اچھا چلا پاکار دنسام چلو اچھا چلا ہی اندھا تو آپ یہ بتا دیں کہ اس کاروبار میں کون کون سے مشکلات پیش آتی ہیں تو ناظرین فارم کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں